لانگ ماش پر حتمی مشاورت مکمل لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے بنی گالا میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے فیصلہ کر لیا حکومت کو کیسے قابو کرنا ہے کہاں کہاں کونسی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے انتظامات پر کپتان کو بریفنگ امران خان نے کہا حقیقی آزادی کا وقت آ گیا ہے سمجھے پروس کی ہے تو معافی مانگنے کے لیے تیاد ہو امران خان نے عدلیہ سے کیا ایک اور وعدہ وفا کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج دھمکی کیس پر بیان حلپی جمع کروا دیا کہا جج کو دھمکانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کو بھی تیاد ہو 22 ستمبر کو دیئے گئے بیان پر قائم ہو زرد صحافت کے علمبردار امران خان کا بیان توڑ مرور کر پیش کرنے لگے نون لیگی قیادت امران خان کے خلاف زہر اگلنے لگی لاہور میں پریس کانفرنس اساقڈار نے کہا سائفر خفیہ دستابیز ہوتا ہے جسے عام نہیں کر سکتے ان سب خلاف ورزیوں کا ذمہ دار امران خان ہے مریم نواز نے بھی خوب بھڑاس نکالی کہا ہماری آڈیوز ٹھیک پی ٹی آئی کی سازش ہے یہ بات نہیں مانی اور صاف انکار کر دیا کہ آپ ہمیں لارا لگا رہے ہیں اور ہم ہمارا ٹیم گزار رہے ہیں تو رانہ صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو میں نے امران خان کے لیے تیاری کی ہے وہ کہیں آپ پہ نہ ہو جائے آپ یہ بھول جائیں کہ مجھے آپ درا کے اور دھمکیوں سے واپس بھیج دیں گے رانہ صاحب سے پوچھا مطالبات کا کیا ہوا جواب ملا امران خان کے لیے کی گئی تیاری آپ پر استعمال ہو جائے گی ایسے ماحول میں مذاکرات نہیں کر سکتے ریڈز آن کب جانا ہے فیصلہ مشاورت سے کریں گے کسانوں کا شہر اقتدار میں چار روز سے دھرنا جاری وفاقی حکومت اسلام آباد کو میدان جنگ بنانے کو تیار کینٹینرز اور خاردار تارے لگا دی گئیں ذرائع کے مطابق کسان اتحاد کے دھرنے کے خلاف پولیس کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا مظاہرین نے ڈی چوک کی طرف پیش قدمی کی تو طاقت سے روکا جائے گا کسان چھکے گا نہیں مظاہرین بھی ڈٹ گئے جب تک حق نہیں دیا جاتا کہیں جانے والے نہیں ان کا مقابلہ کریں گے لینے کے دینے پڑ گئے وزیر آزم اور وزراء کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئیں تحریک انصاف نے وزیر آزم اور وزراء کی آوڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر میمبران کو فریق منایا گیا درخواست کے ساتھ مبینہ آوڈیو لیکس کی ٹرانسکرپٹ بھی لگائی گئی ہے درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ آوڈیو لیکس میں موجودہ حکومت کی بدلیتی واضح ہے آوڈیو لیکس کی انکوائری کر کے شہباز صریف اور کابینہ کے خلاف کریمینل کاروائی کی جائے حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی پندرہ نومبر تک فیصلے ہو جائیں گے شیخ رشید کی تنقید ٹویٹ میں لکھا عوام سڑکوں پر آئے تو بھونچا لائے گا کمیشن خور مافیا ہمیشہ این آروں لے لیتا ہے جیلیں صرف غریبوں کے لیے بنی ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے سر اٹھا کر جینا ہے یا پھر سیاسی کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا ہے حکمران عوام کے گھیرے میں آگئے ہیں اب بھاگ نہیں سکیں گے سائفر سچ ثابت رجیم چینج کرنے والے بے نکاب عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش حکومت کے گلے پڑ گئی چرمن پی ٹی آئی کی ایک اور اوڈیو منظریام پر اوڈیو میں عمران خان شامیمو قریشی اسد عمر اور آزم خان سائفر سے مطالق بات کر رہے ہیں سائفر کو عوام کے سامنے لانے کی حکمت عملی طے کی گئی وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹیز توالیا نشان آڈیو لیکس کے بعد سائفر کی کاپی بھی غائب شہباز کابینہ نے اپنی نا اہلی تسلیم کر لی اعلامیے کے مطابق سائفر کی کاپی وزیراعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے ڈپلومیٹک سائفر کی ریکارڈ سے چوری ایک سنگین معاملہ ہے ڈپلومیٹک سائفر سے مطالق آڈیوز کی تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی بول کی بندش کے پیچھے کون نیا ٹیل نے پیمرہ کا بھانڈا پھوڑ دیا زبانی احکامات پر بول نیوز کی نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا کئی مواقعوں پر بول ٹی وی کی بندش کے زبانی احکامات ملے دس ستمبر کو رات نو بجے بول ٹی وی فوری بند کرنے کے زبانی احکامات دیے گئے پیمرہ کے حکم پر بلوک ہے کی سلائیڈ بھی ہٹانے کا کہا گیا گیانہ ستمبر کو امران خان کی ٹیلی تھان دکھانے پر بول کی نشریات روکنے کا زبانی حکم دیا گیا حکم نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں نیا ٹیل کے الزمات پر پیمرہ نے مواقع بھی نہیں دیا بول انٹیٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیش چھٹی کے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجئے صرف بول پر میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاندک لے جاؤں گا آئی ہے ٹیکسی کیش کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کھریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش پیر اور منگل رات نو بجے سربول انٹیٹینمنٹ پر پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے